موسیقی نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ہمیں ہم سے تعاون کر رہی ہے اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کہیں رکاوٹ کی جائے کہیں ایسا تو نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے آپ سے تعاون کیا جا رہا ہے کہ میاں محمد نوازشیر بھی ابھی کچھ دن قبل دو تین روز کراچی منہوں نے قیام کی اور وہ بھی اپنی سیاست کو کراچی اور صوبہ سنت تک لے کے جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان بیولز پارٹی کے جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرے گی تو یہ گیون ٹیک پر چل رہا ہے دیکھیں نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر ایسی سوچ ہے تو نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کا ملک ہے جس کی جو دل کرے اگر وہ ان نواز میں رہتے ہوئے جلسہ کرتا ہے ساری اجازت لے کے جلسہ کرتا ہے تو بلکل ہر ایک کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہیں بھی جا کے کوئی اپنا پونٹ ای فیو بتا سکتا ہے اگر وہ وہاں جلسہ کر رہے ہیں سن میں تو بلکل کریں کراچی میں کریں اور ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں ماضی میں ایسی چیزیں آئی ہیں مثالیں ہیں ہمارے پاس مگر ہم تلخیوں میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں رکاوٹیں ہوئی ہیں آج اس جلسے کے حوالے سے ہمیں ایڈویسٹیشن جو ہے وہ سپورٹ نوٹ سپورٹ کوپریٹ کر رہی ہے جس کا فقدان تھا لاہور کے جلسے بلکل تھا اس میں غریب کو ترقی دی جاتی ہے ایک چیز جو خاص یہاں پہ عام جلسوں سے منفرد نظر آئی وہ یہ کہ یہاں کے ایم اے ایم پی اے جتنے بھی عجدہ رہا رہا ہے وہ سب عام آدمیوں کی طرح یہاں کام کر رہے تھے اور خوشی اس بات کیے کہ ایم پی ایم نے یہ یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز کا جو اعلان کیے بہت خوشی اس بات لے متحدہ قومی موومنٹ کا یہ جلسہ دفاع پاکستان کے نام سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین سے گفتگو کا یہ سلسلہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں ایسا تو موجود ہیں فیصل صلواری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس جنوبی پنجاب کے لیے فنڈز اتنے نہیں تھے اس ورہ سے اتنا کام نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا ایک بات اور دوسری یہ کہ جہاں پر یہاں جو بریجز کنسٹرکٹ ہوئے وہ اتنی تاخیز سے ہوئے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر میں کلمہ چوک اور جو دیگر پروجیٹس ہیں کلمہ چوک میں اس ورہ سے بات کر رہا ہوں بڑا ڈریم پروجیٹس ہے اور یہ کہا گیا کہ جی اس کے افتتاح سے پہلے کہ یہ ریکارڈ ٹائم میں کنسٹرکٹ ہوا ہے جو کہ ہوا بھی اور اس کو جا کے خود اس کا معینہ کیا جاتا رہا سی ایم صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ اس کی کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے اور اپنی گیون ڈیٹ پر وہ مکمل ہوتا یا نہیں ہوتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پر کیوں اتنی تاخیز؟ بلکل جائز آپزیویشن ہے اب بیسکلی دیکھیں پرائیورٹیز کی بات ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور آپ کی ترجیحات نظر آ جاتی ہیں جہاں تک آپ نے فنڈس کی بات کی ہے دیکھیں نیشنل فنانس کمیشن میں ہم تو صوبہ سندھ کے حوالے سکیں کہ میں ممبر ہوں اسیمبلی کا دو دفعہ تو ہم تو شکوا کرتے چلے آئے ہیں کہ پنجاب کو جو شیئر ملتا آ رہا ہے وہ بہت بڑا لائنس شیئر لیکن اس کے ساتھ ایک پروینشل فنانس کمیشن بھی ہے اور پروینشل فنانس کمیشن اڈریس کرتا ہے مختلف زلوں اور شہروں کے درمیان فنڈس کی تقسیم کو تو کیوں کر ممکن نہیں بنایا جا سکا ہمیں تو بتایا گیا کہ ملتان ڈیولیمنٹ آتھوریٹی کہ کوئی اسی کروڑ روپے ہی پروینشل گورنمنٹ لے گئی انسٹیڈ آف سپینڈنگ مور اسی کروڑ ہیئر یہ لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں یہ ان کے تحفظات ہیں جن کو دور کرنا جو بھی حکومت وقت ہے ان کا کام ہے ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اڈوانٹیج یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہم اسی کلاس کی بات نہیں کرتے اس میں سے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہاں کی اکثریت ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمیں اڈوانٹیج کی ہوگا ان لوگوں کی باتیں سن کے ہمارے اپنے منشور میں ہماری اپنی پالسیز میں ریفلیکشن نظر آئے گا اس ناسودگی کا اس فرسٹریشن کا تمام کے تمام نکات ایڈرس ہوتے ہوئے ملے گئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیوزمائی صاحب اب بابا خان غوری صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جلسے کے حوالے سے اور بھی اس کے علاوہ جو ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں روج پر ہیں جلسوں پر جلسے کیے جا رہے ہیں کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں اور ملک کے دیگر اسلام میں بھی بابا خان غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیے کہ جو آج کیا جلسہ ہے یہ کسی مخصوص جماعت کو جواب دینے کے لیے آپ کی طرف سے کہ ہاں جی دیکھئے ہم نے کتنا بڑا شو کر دیا اور کتنی بڑی تعداد میں صوبہ پنجاب میں لوگوں نے ہمیں رسپانڈ کیے نہیں ہم کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں کر رہے دیکھیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہر پولٹیکل پارٹی کو یہ آئینی حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی جگہ کسی بھی دھیات میں اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کرے جلسے کرے ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے ہم کسی کی جواب میں نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا پیغام لے کے آئے ہیں چو سٹھ سالوں سے ساؤت پنجاب کے لوگ جن لوگوں کو منتقب کر کے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں وہ ان کے مسائل حل نہیں کر سکے آج پیدے کا پانی جو ہے وہ ساف پانی یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو 23 دسمبر ہے یہ ایک سنگے میل شامل ہوگا ثابت ہوگا اور یہ انقلاب جو شروع ہوگا آج یہاں پہ جب تک کہ یہاں کے نوجوان نہیں نکلیں گے اور وہ جو مسائل کا شکار ہیں ساؤت پنجاب کے عوام محرومیں شکار رہیں گے اسی حوالے سے قائد تحریک آج ساؤت پنجاب کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کی جو صوبے کے ڈیمانڈ ہے دنیا میں بھارت آپ کے ساتھ موجود ہے نو صوبے سے یا چھتیس صوبے بن گئے تو صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے وہ اپنا اہم اعلان کریں گے ایک آخری سوال کیا پچھلے چار پانچ روز میں بلکہ دو ماہ سے جو کیمپیننگ کر رہے ہیں اس جلسے کے لیے کیا لوگوں تک آپ سمجھتے ہیں یہ پیغام پہنچ گئے اور وہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ آپ بات ایک عام آدمی کی کر رہے ہیں ایک ہاری کی کر رہے ہیں ایک کسان کی کر رہے ہیں نہ کہ ایک جاگردار کی ایک وڈیرے کی بلکہ اس کے خلاف بات آپ کر رہے ہیں کیا یہ پیغام یہاں کے لوگ سمجھ پائے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں امی سے زیادہ جو ہے وہ حوصلہ ملا محبت پیار ملا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے بڑے محبت والے لوگ ہیں جو نہیں پنجاب میں محبت دی پیار دی لوگ دیکھیں ہزاروں کے تعداد میں آ چکے ہیں باقی لوگ آ رہے ہیں تو یہ ریسپونس اچھا ہے ہماری امیتوں سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے پیغام پھیل رہا ہے ہم پوری کوشش کریں گے پیغام لے کے جائیں انشاءاللہ ہمیں اس پر کامیابی ہوگی بہت بہت شکریہ یہاں پر اب لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے ہو کانپور کٹورا سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے میں کیا پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں اسے پہلے کبھی کیا تھا پہلی تفاہ اور کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آئے اور مجبور ہوگے کہ جلسے میں جا کے شرکت کرنی چاہیے اس میں غریب کو ترقی دی جاتی ہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہو میں یہی ملتان سے ہوں اور آپ بھی کیا جلسے میں وقائطہ شریک ہوئے دلکل شریک ہوا کچھ اینجی کا امکانات تو نظر آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے صرف آئے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کیسی جماعت ہے کن لوگوں پر مشتمل ہے یہاں جلسہ اس لیے اٹینڈ کرنے آئے تھے کہ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے کیا پیغام ہے یہی سننا چاہ رہے تھے الطاف حسین صاحب کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور ایک چیز جو خاص یہاں پر عام جلسوں سے منفرد نظر آئے وہ یہ کہ یہاں کے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی اوجہ دا رہا رہا ہے وہ سب عام آدمیوں کی طرح یہاں کام کر رہے تھے سب وہ عام آدمیوں کی طرح کام کر رہے تھے حبکہ اور کسی جلسے میں یہ چیز میں نظر نہیں آتی کوئی وڈیرہ کوئی جاگردار کوئی بھی ثابت آپ کا دعلق کسی علاقے سے کہاں سے آئے ہو میں پلوچستان جفراباد سے آیا ہوں جہاں اور متحدہ میں میں تقریباً دو سال سے اس میں شمالت کیا ہوں اور تقریباً میں نے ایک ازار بارہ سو کلومت جو لوگ بہت سے سوچتے بھی ہیں کہ جی لوگوں کو زبردستی لائے جاتے ہیں اب اپنی خوشی سے آئے ہو میں بالکل خوشی سے آئے ہو میں اپنی جیب سے خرچہ کر کے آئے ہوں میں اپنی جیب سے خرچہ کر کے آئے ہوں میں بلوچستان جن پر ہمیں اللہ پر بلوچ سالتا ہوا میں بلوچ ہوں کے میں بتا رہا ہوں کہ الٹا بھوسین آج جو لوگ پنجاب کے لوگ ہیں ان کے شہر میں ہم لوگ مہمان ہو گیا ہیں بلوچستان سے آئے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں الٹا بھائی جیسا لیڈر بہترین کوئی بھی نہیں ہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہو ملتان سے ہوں ملتان شہر کے خاص رہنے والے ہو اور خوشی سے بات کیے کہ ایمکہ ہم نے یہ یونیورسٹیز اور میڈیکل کالیجز ملتان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے آپ نوجوان ہو نوجوانوں کی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے کیا آپ ان کی جو آواز ہے اس میں آواز ملانے سے یہاں پر آواز ملانا بہتر سمجھتے ہو ہم جس کا منچور اچھا ہے جو حق کے لیے بات کر ہم اس کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ اور یہ بہت خوشی ہے میڈیکل کالیجز اور یونیورسٹی کی جو بات کی ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہے جو بھی جس کا اچھا منچور ہے آگے بردو بجی کوئی چاہلے ہوں اسے بات کرتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کا تعلق کیا متحدہ قومی مومنٹ سے ہے یا آپ ایک عام جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں نہیں ہم میرا تعلق ایمکو ایم سے ہے اور میں ڈسٹرٹ بارٹی کا میمبر ہوں بہاولنے گر سے میں آیا ہوں اور ہمارا سب سے بڑی یہ جو پیار ہے یہ قائد کے ساتھ اتنا پیار ہے جو پارٹی کے ساتھ پیار ہے ہمارا اور قائد کے ترمیان گیپ نہیں ہے وہ وہی بات کرتے ہیں وہ خود متوسط طبقے سے اور ہم خود متوسط طبقے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات کرتے ہیں بھائی آپ کا دالو کہاں سے ہے میں کینڈ کا ہوں ملتان کیا آپ رہنے والے ہیں اور یہ بتاؤ کہ آج آپ متحدہ کے جلسے میں آئے آپ نے یہاں پر شرکت کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا متحدہ قومی مومنٹ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ایک عام آدمی کی جماعت ہے ایک مزدور کی جماعت ہے یہ ایک مزدور کی جماعت اور انشاءاللہ کامیاب ہوئے گی ہے کیونکہ ایک میڈل کلاس کی ہے ہم نے سب سے ہاتھ ملایاں جتنے بھی سیاستی ایک میرز کلخور کی جماعت ہے یہ ہر کامیاب میں کامیاب ہوگی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو یہاں پر کون سی ایسی بات ہے جو کھینچی تلیل آئی کہ آپ آ کے یہاں پر جلسہ گاہ میں بیٹھو اور جلسہ اٹینڈ کرو یہ ایک محبت تھی جو آگئے ہیں ہم اور ایک میڈل کلاس کے وقت ہے کیونکہ ہم دی میڈل تب کیسے تعلق رکھتے ہیں اور میڈل اس میں ہم بہت قریب سے ہم نے دیکھا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو غریبوں کی بات کرے گا جو ایک پستہ وغریب ہے مزدور ہے اس کو جو باہر نکالے گا جو سیاسی جماعت وہ بات کرے گی آپ اسی کا ساتھ دیں گے بھائی آپ کہاں سے آئے ہو میں جناب لیہ سے ہمیں تحصیل کروڑ سے اور آپ یہاں پر دوستوں کے ساتھ آئے ہو کون آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہو خود آئے ہو کون نہیں جناب خود اپنی مرضی سے ہم اس جماعت کو تبدیلی کا نشان سمجھتے ہیں اور ہم اور دل اور جان سے اس جماعت کے ساتھ ہے ہماری جان ہمارا خون اس جماعت کے لئے حاضر ہے یہ بتائیے گا کہ آج یہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کا جلسہ ہوا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا آپ جنوبی پنجاب میں متحدہ قومی مومنٹ بھی اتنی ہی ایکٹیو ہے اتنی ہی موبیلائز ہو چکے ہیں جتنی کراچی میں یا سندھ میں جی بلکل کیونکہ آپ اگر سمیلیریٹی دیکھئے تو سمیلیریٹی ہے جو آج باتیں کیا وہ بلکل صحیح بات ہیں جنوبی پنجاب ایک سوپہ اس لیے بھی بن سکتا ہے کیونکہ ساری ریسورسز موجود ہیں ایٹس وائیبل اوپشن کے یہ پروونس بن سکتا ہے اور بہت زیادہ آج آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ پورے جنوبی پنجاب سے لوگ یہاں موجود تھے ایٹس ایوز گیادرنگ بہت میسیف ٹراؤڈ تھا یقیناً یہاں پر ایمکیو ایم کی محنت ہے متحدہ کے کارکنان کی محنت ہے جو اتنے سارے لوگ آئے تھے تو موبلائز ہوئی بھی ہے اور یہ بتائے گا کہ جو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی لائے جاتا ہے یعنی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جانا ہوگا آپ کے پاس اور کوئی دوسری اوپشن نہیں موجود ہے کیا آج یہاں پر لوگوں کی شرکت کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ نے اس تاثر کو ایک دفعہ پھر کسی حد تک رد کر دی بلکل اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں سے یہ انچویوز لے رہے ہیں اور لوگ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی مجھے کہے کہ مجھے کراچی سے لائے گیا ہے یا مجھے زبردستی لائے گیا ہے لیکن اب تک کسی نے مجھے کہاں نہیں بلکل ایکزیکلی کیونکہ ان لوگوں کو لائے نہیں گیا ہے یہ لوگ خود آئے ہیں اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائے ہوئے لوگ ہوتے وہ شاید اب تک واپس جا چکے ہوتے ہیں اب ابھی تک دیکھئے کہ پورے سپورٹ گرانڈ بھرا پڑا ہے اور بہار تک رشو موجود ہے تو اتنے تو مطلب میرے خیال میں اگر کسی کو زبردستی لائے جائے تو وہ تو اس طرح نہیں رکے گا ان کے چہروں پہ وہ خوشی اور ایک سائٹمنٹ موجود ہے کہ یہس دی آر دپارٹ آف دو ریولوشن جس کی باتلتا ہوا ہے آج کر رہے تھے پہلے یوت کا تصابور تھا وہ سب سے پہلے امگیم نے ہی پیش کیا اور جو ابھی تک برقرار ہے لوگوں میں کہ پورا محول بہت انجوئیبل تھا جتنے یہاں پہ لوگ آئے ڈسٹیپلین برقرار رہا اور پھر پورے انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا یہاں پہ کچھ اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ یوت کے ساتھ ہیں ان کے دیکھا دیکھی اور جماعتوں نے بھی یوت کو فوکس کرنا شروع کر دیا ہے اور خواتین لڑکیاں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو کیا یہی ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے انٹ سے خواتین کا ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر زیادہ نہیں تو اتنہ ہی ہے میرے خیر سے آپ تھوڑے سا اگر پیچھے دیکھیں تو یعنی نائنٹیز کے دور میں دیکھے تو سب سے پہلے جو تحدہ قومی مومنٹ یعنی ایمگیوم جب ہوا کر دی تھی تو اس وقت سے یوت ہمارے ساتھ تھی پہلے یوت کا جو تصور تھا وہ سب سے پہلے ایمگیوم نے ہی پیش کیا اور جو ابھی تک برخرار ہے لوگوں میں اور ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور یوت لوگوں کا جذبہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا ہے تو آج ہی آپ کو جلسہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اتنا منظم طریقے سے اتنا کامیاب جلسہ ناممکن باتی بغیر یوت کے کپریشن کے آخر میں آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ کی نظر میں اس جلسے کی خاص بات کیا تھی خاصیت کیا تھی خیر میرا یہ میں سب کو یہ بتا رہی ہوں میرا پہلا جلسہ ہے یہ پاکستان میں اور میری لئے خاص بات سب سے زیادہ الطاف بھائی کا خطاب ہی تھا کیونکہ سب سے امپورنٹ تو میسیج ہی ہوتا ہے جنہوں نے بات کی جنوبی پنجاب میں کو الگ صوبے بنانے کی وہ بہت صحیح بات کی ہے تو ہوئی تھا لیکن یہاں کے پورا محل بہت انجوئی بل تھا جتنے ہی ہاں پہ لوگ آئے ڈسٹیپلین برقرار رہا اور پھر پورے انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا بہت بہت شکریہ جی مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اب کمر منصور صاحب ہیں کمر صاحب آج کی جو الطاف حسین صاحب کی سپیش تھی اس میں بات ہوئی ہے کہ اس طرح سے ویہاری میں وہاں پر کپاس کی بات ہوئی انڈسٹرل سیکٹر کی بات ہوئی اور اعلان بھی کیا گیا کہ انڈسٹرل سیکٹر کا قیام ہونا چاہیے اب مطالبہ تھا بلکہ وہ یہ بتائیے کہ یہ سب متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیبلز پارٹی جو کہ حکومت میں ہیں جس کا کنٹرول ہے وفاق پہ اور فیڈل منسٹری ساری ان کے کنٹرول میں ہیں کیا آپ نے ہی سمجھ دے کہ یہ اعلانات اس طرح کے اور اس طرح کے مطالبے جو ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے تھے یا ان کو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے اور ماضی میں ملک میں سیاسی چپکلش کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کا بڑا نقصان ہوا ہے اور اب خاص طور سے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر اگر سیاسی جماعتوں نے سوج بوجھ سے کام نہیں لیا تو پھر ان کے آگے مستقبل تاریخ ہے